نمشکار میں ہوں رمیش بھٹ آپ دیکھ رہے ہیں دیو بھومی ڈائیلوگ اور ایک مجھپوت بھو کانون لانے کی دیو بھومی ڈائیلوگ کی جو یواؤں نے محیم شروع کی ہے اس میں دیو بھومی ڈائیلوگ لگاتا اور اپنے یواؤں کے ساتھ ہیں اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص پیمان جڑے ہیں اسی مہتپونڈ وشے پر بات کرنے کے لیے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماتر بھومی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے ماں اور ماتر بھومی سے بڑھ کر یہ سنسار میں کچھ نہیں ہے اسی لیے ہمارے ہاں کہتے ہیں جننی جنب بھومش سورگا دپی گریہ سی اور ایک مجبوت بھو کانون کو کس طرح سے یواؤں نے ایک جھٹ ایک مٹ ہو کے دھار دی ہے یہ اپنے آپ میں ایک الگ سے میں کہوں گا کہ ایک سنتوش دینے والا کا رہ ہے میرے ساتھ ریکہ دیوشالی جی جڑ رہی ہے رودر پی آگ سے اور نیلم راوت جی جڑ رہی ہے چمولی سے اور جوتی اپریتی ستی بہت دھنیوہ جوتی جی میں آپ کو دینا چاہوں گا آپ نے گیت کے مادھیم سے جو اس مومنٹ کو ایک نئی دھار دینے کی کوشش کی ہے جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے لیکن میں شروعات ریکھا جی آپ سے کرنا چاہوں گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہسٹوریکل مومنٹ ہے اتراخن کے اتحاس میں کہ جیسے ہم نے الگ اتراخن راجے بنانے کے لیے ایک جھٹ ایک مٹ ہو کے آواز اٹھائی آج ایک مجبوت بھو کانون بنانے کے لیے بھی ہم ایک جھٹ ایک مٹ ہیں ساتھ ہی نمسکار میرا اپنے اتراخن کے سبی یواؤں کو جو کی الگ لگ بہت ساری ویچار دھاراؤں کے ہوتے ہوئے بھی آج بھو کانون کے مد پر ایک منچ پر اکٹھا ہوئے ہیں اور یہ تو ایک ہسٹوریکل مومنٹ ہے ہی کیونکہ الگ لگ گھروں سے الگ لگ ماہول سے الگ لگ سسکرتی سے اور الگ لگ جلوں سے سب لوگ آج جو الگ لگ بچار دھارہے ہوتے ہوئے بھی بھو کانون کے لیے سب نے ایک ہی آواز اٹھائی ہے اور ایسا پہلے سائد ہی کبھی ہوا ہو اتراخن راجیا ملا اور اسی بیس پر ملا آج بھی ہم پھر سے اس کانون کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک دن ہمیں یہ بھی لے کر رہیں گے اور آنے والے سرکار یا یہی سرکار ہمیں جو بھی وہ کرے گی سویو کرے گی تو وہ ہمیں یہ بھو کانون ضرور دے گی نیلم جی آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس کو زیادہ دھار دینے کی ضرورت ہے زیادہ گادی وادی طریقے سے اپنی باتوں کو آگے رکھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو نمسکار دے بھومی ڈائیلوگ کیا سبھی دلسکوں کو بلکل آج ہم جو لوگ ہم اکٹھا ہوئے ہیں سب ایک جھٹ ہو گئے ہیں سارا پردیس کوئی پکش نہیں ہے کوئی بھی پکش نہیں ہے سب لوگ ایک ساتھ آئے ہیں اپنی حق حقوق کی لڑائی کے لیے جن بھاوناؤں کے ساتھ ہم نے ساید کبھی اتر پردیس سے اپنے ایک پہاڑی راجے کی مان کی تھی ساید انہی کچھ مددوں کو لے کر آج ہمارا یہ وہ قانون بھی ہم مانگ رہے ہیں سرکار سے کہ یہ لاغو ہو جی جوتی جی میں جس جل جنگل زمین کے لیے ہمارے لوگوں نے اتنی بڑی لڑائی لڑی کئی لوگ شہید ہوئے کتنے سالوں کا سنگھرش ہے تب جا کے ہم نے اپنا راجے ملا کسی نے سوچا نہیں تھا کہ بیس سال کے بعد واپس اتراخنڈ میں پھر سے ایک اس طرح کی محیم چلے گی کہ صاحب ہمارے جل جنگل زمین کو آپ سرکشت رکھئے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یواؤں نے ایک ایتحاسے کارے کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے ایک دیو تلے کارے کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے بلکل نمشکار پہلے اتراخنڈ کے سمست جتنے بھی میرے واسی ہیں ان لوگوں کو اور دیو بھومی ڈائلوگ کے جتنے بھی سننے والے درشک ہیں ان سبھی کو میرا پیار بھرا نمشکار اتراخنڈ ہماری ماتر بھومی ہماری پتر بھومی ہے جہاں ہمارا جنم ہوا ہے یہاں پھر سے ایک مانگ اٹھی ہے کہ ہمیں ہمارا حق چاہیے ہمیں ہماری جمین کا حق چاہیے اپنی ماتر بھومی کا حق چاہیے جس زمین پہ ہم پیدا ہوئے ہیں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے سالوں کے سنگھرش سے ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کتنے سال پہلے اتراخنڈ آندولن شروع ہوا تھا اور بہت سمی بات جا کر کے کتنی گولیاں کھا کر کے لوگوں نے قربانیاں دی لوگ شہید ہوئے لوگوں کے بال بچے نیوچھار ہوئے ماں نے اپنے گودی سے اپنے بچوں کو بھیج دیا جنگ میں اور گولیاں کھا کر کے اتراخنڈ راج جی ہمیں دیا اپھار سوروپ ایک نوجات ششو کی طرح لیکن آج یہ دہوزار اکیس میں بھی اتنے سالوں کے بعد یہ ہمارا دربھاگی بھی ہے کہ ہم لڑائی لڑ رہے ہیں اپنے جل جمین جنگل کے لیے اپنی بھومی کے لیے اس بھومی کے لیے جس بھومی سے ہماری پہچان ہے اور میں کچھ کہنے سے پہلے اپنی ماتر بھومی کے لیے اپنی پتر بھومی کے لیے ایک گیت سمرپیت جرور کروں گی جس گیت سے ہماری پہچان ہے جس گیت کو آج ہر بچہ بچہ گاتا ہے اور ان آندولن کاریوں کا ان کرانتی کاریوں کا ایک گیت ہے جنہوں نے ہمیں اتراخنڈ ایک سوگات کے روپ میں ایک اپھار کے روپ میں دیا ہے تو آپ سب سنیے اس گیت کو اور اس آندولن میں سر سے سر ملا کر کے ان گیتوں کو گائیے اور جوش جگائیے اتراخنڈا میری ماتر بھومی ماتر بھومی او میری پتر بھومی او بھومی تیر جہ جکار بیار ہیمال ہیمال تیر جہ جکار بیار ہیمال خوار مکوٹا تیروں ہیو جھلک خوار مکوٹا تیروں ہیو جھلک چلکی کڑ گنگا کی دھار میری ہیمال او بھومی تیر جہ جکار میری ہیمال تو اس جہ جکار کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر ہمت لانی ہے لگے رہو بڑھتے رہو ہم سب ساتھ ہیں اور ساتھ مل کے لڑیں گے اپنی حق کے لیے لیکن ریکھا جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں تو کوئی سنکوچ ہے ہی نہیں ہمارے یہاں جب دیش کی رکشہ کرنے کے لیے ہمارا جوان خوشی خوشی اپنے کو شہید کر دیتا ہے اور اس کا جب پارتف شریر ہمارے یہاں پر لوٹ کے آتا ہے اسی گھر کا بچہ اسی سمیں اس سے پوچھتے ہیں وہ پارتف شریر سامنے رکھا ہوتا ہے بتائیے آپ کیا بنیں گے وہ کہتا ہے میں بھی آرمی میں جاؤں گا اور اپنی دیش کی سرکشہ کروں گا یہ جذبہ ہے ہم پہاڑیوں کا یہ جذبہ ہم اتراکھنڈیوں کا آپ کو لگتا ہے کہ اس ججبے کو کمزور کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے یہ کہ اول سوشل میڈیا کا جذبہ نہیں ہے یہ ہر اتراکھنڈی کی آواز ہے اور یہ پیتھوڑا گڑ سے بھی اٹھ رہی ہے یہ حریدوار سے بھی اٹھ رہی ہے یہ ردر پریاغ سے بھی اٹھ رہی ہے یہ علموڑا سے بھی اٹھ رہی ہے جی بلکل ہمارا اتراکھنڈ اور ہمارے پہاڑی کسی پریچھے کے مہتاز نہیں ہے آج ہمارے ہر گھر سے ایک بیقتی فوجی ہوتا ہے جہاں ہر مہیلا پہاڑ کی اچھی چوٹیوں سے گھاس اور لکڑیاں لے کے آتی ہے سنگھرس کا جیون کاٹتی ہے ہمارے اتراکھنڈوں ان پہاڑوں میں نہ سنگھرس کی کمی ہے اور نہ ہی جذبے کی ہم ہر جذبے پر ہر سنگھرس پر خرے اترے ہیں پہلے بھی اور آج بھی ہمارے یہاں سیپریہ ورن جنگل جمین ہر چیز پورے دیس میں بڑھتی ہے اور ہم سہباغی ہیں دیس میں ہمارا ایک پورا بھو بھاگ ہے دیس کے لیے ہمارے یہاں سے گنگا جمنا بہتی ہے اور آدھے بھارت کو جل سے سیستی ہے تو یہی ہمارا ایک بڑا سا پریچائے ہے کہ ہم بھارت کا ایک حصہ ہیں ہم بھی اور آج اس مہیم کے لیے ہم لڑ رہے ہیں تو یہ مہیم ہماری ضرورت سے کامیاب ہوگی ہمارے ہر گھر میں ہر بھیکٹی جانتا ہے کہ ہمارے بھو کانون کا ہمارے لیے کیا ارث ہے اور آج ہم سوشل میڈیا کو اس کا ایک مادھیام بنا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل دماغ میں ایک سب درکھ رہے ہیں کہ ہمیں بھو کانون چاہیے وہی ایک سب ہم دوسرے سے بھی بات کر رہے ہیں یہ صرف سوشل میڈیا پر نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم تو گھر میں باقی لوگوں سے بھی یا آج پڑوس میں بھی اس لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بھو کانون کا کیوں چاہیے اور کس طرح سے چاہیے تو صرف یہ سوشل میڈیا سے سیمیت نہیں رہ گیا ہے جب دل دماغ میں ہے تب ہی ہم کسی دوسرے سے سیمت کسی دوسرے سے شیئر کر پا رہے ہیں لیلم جی آپ کو لگتا ہے کہ اتراکھنڈ کے ہر ویکتی کو آپ اس پہ آگے آنا چاہیے جب تک ہم ساموہی طور پہ اور سرکاروں کو یہ سمجھنا پڑ جائے گا کہ یہ اترا ہر اتراکھنڈ کی آواز ہے ہر کھونے سے آ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جب ہم یہ ماحول بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ویدہن سبہ ویوش ہو جائے گی ہمارے اس مجبور بھو کانون کو پارت کرنے کے لیے سر سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آج 21 سال اتراکھنڈی رمان کے ہو گئے ہیں بہت ہی 21 سال کم نی ہوتے ہیں بنے ہوئے سے لیکن آج اگر ہم بکاس کی دریشت سے دیکھیں تو آج ہم بہت پیچھے ہیں اور یہ ہمارا درو بھاگیا ہے کہ جس جب ہمیں بکاس کے نئے اور سرشت آنکڑے پیس کرنے چیئے تب ہم لڑائی لڑ رہے ہیں اپنے حق حقوق کی اپنی سنسکریتیوں کو بچانے کی اپنی پراکرتک سمپدہ کو بچانے کی تو یہ کوئی ایک کی لڑائی نہیں ہے یہ پورے اتراکھنڈ کی لڑائی ہے اور سب کو آنا چاہیے سب آ بھی رہے ہیں اور آئیں گے بلکل نیلم جی نے ایک بات اچھی کہی جوتی جی کہ سب یہ دوڑ نہیں تھا 20 سال کے بعد تو بہت تصویر بدلنی تھی آج لڑائی جل جنگل زمین کی نہیں ہونی چاہیے تھی آج تو ہمیں پوری دنیا کے لیے ایک آدرش پرستط کرنا تھا کہ یہ دیو بھومی اتراکھنڈے جس نے اپنی جل جنگل زمین بچا کے رکھی اور آج یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا ایکزامپل ہے بلکل بہت صحیح بات چل رہی ہے اور اتراکھنڈ کے اگر میں بات کروں 21 سال ہم کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نو جات شیشو تو کس کی ذمیداری ہوتی ہے اس کو پڑھانا لکھانا اسے چلنا سکھانا اسے اچھی پروریش میں اچھے سنسکار دینا ایک ماں کا ایک پتا کا ایک پریوار کا سماج کا تو ہم نے اپنے اتراکھنڈ روپی شیشو کو کچھ نہیں دیا ملکے لوٹا بہار والوں سے لٹوایا اس کی سنسکرطی کو دھیرے دھیرے ہم ختم کرتے رہے اپنے جنگلوں کو اپی آپ لوگوں نے دیکھا گرمیوں میں کتنی آگ لگی تھی مارچ اپریل میں پورے جنگل ہمارے دھودو کر کے جل رہے تھے کوئی بولنے نہیں آیا لوگوں نے آواز اٹھائی لیکن اس آواز کا کوئی فل نہیں ملا فل دیا اس کا ریزلٹ ملا پرکرتی کی طرف سے جو اس نے ہم کو بہت بڑی بیماری کے روپیہ بھی دیا ہوا ہے اب 21 سال کا یہ شیشو ایک نوزاد کہتے ہیں تینیجر جب وہ یوہ وستہ میں پہنچ جاتا ہے آج ہم حق کے لئے لڑ رہے ہیں تو خود ہمیں آج ہمارا فرج بنتا ہے کہ ہم اس کے آس پاس ارد گرد کھڑے ہو کے اس کی انمول دھروہر کو بچائیں سنسکریتی ہمارے زندہ رہے گی اگر ہمارے جل جنگل سب ہمارے سفل ہاتھوں میں اور ایک سرکشت ہاتھوں میں رہیں گے تو پلائن روپی جو شبد بہت بار لوگ ادھر ادھر سے اٹھاتے کہ پلائن کیوں ہوتا ہے اس کا رمی جی ایک بہت سیدھا کارن ہے پلائن کا اگر مجھے میں اگر ادھارن دوں مجھے کسی مہانگر میں کسی میٹرو سٹی میں اگر آرام سے کوئی پر بھی کوئی زمین مل رہی ہے کوئی بہت بڑیا بیلڈنگ مل رہا ہے گھر مل رہا ہے تو میں جاؤں گی انبیسٹ کرنے کے لئے کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے کیونکہ آسانی سے مل رہا ہے اگر کوئی بہار کا بیقتی یہاں پر آ کر کے اپنے پیسوں سے کچھ بھی خریدنا چاہتا ہے آرام سے مل رہا ہے کوئی نیم نہیں ہے کوئی کانون نہیں ہے آپ گاؤں میں جاؤ آپ ہمالے پروت خرید لو لوگ بیٹھے میں کسی کا نام نہیں لے رہی ہوں بہت سارے لوگوں نے دیو بھومی کے نام پر شاشن کیا ہے لوگوں کو چھلا ہے لوگوں کے ارمانوں کو کچھلا ہے یہاں کی سنسکریتی کو ملاوٹ کر کے سب کے سامنے پروسہ ہے اس کو بچانا آج ہمارا حق ہے اور اس لئے ریکھا جی میں اس لئے کہہ رہا تھا کہ سب ایک بڑی آبادی بیروزگار ہے پلائن کے باوجود بڑے پہ مانے پہ پلائن کے باوجود جبکہ پلائن کا سب سے بڑا کارن روزگار کی تلاش ہے ہمارا یوہ آترہ کھنڈی بڑے پہ مانے پہ بیروزگار ہے بیروزگار اس لئے ہے کیونکہ ہم نے اس کی زمین سے اس کی آجیوی کا کھوچنے کی کوشش نہیں کی ہم نے بڑے بڑے ادیوگوں میں اس کی آجیوی کا کھوچنے کی کوشش کی ادیوگوں کو جب تک فائدہ تھا وہ رہے جب فائدہ نکل گیا وہ چلے گئے تو آج تو کم سے کم ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور اس کورونا کال نے تو سمجھا دیا پورے دیش اور دنیا کو کہ اگر آج بھارت کی اکانومی میں کسی نے بچا کے رکھا تو ہمارے کرشی شیطر نے بچا کے رکھا تو اب تو کم سے کم اترہ کھنڈ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارا کرشی اور اس سے جڑا شیطر بہت مہتپونڈ ہے اور وہ تب بچے گا جب زمین بچے گی جی بلکو دسل بات یہ ہے جو ہمارے اترہ کھنڈی ہیں بہت بھولے بھالے ہیں ان کی جمینوں کو جن لوگوں کے پاس تھوڑا بہت بھی پیسہ آیا ان لوگوں نے پلائن کر دیا اب بچے وہ لوگ جن کے پاس کی آرثی سائتہ نہیں تھی کچھ بھی جن کے پاس کوئی سادھن نہیں تھا بہار نکلنے کا وہ لوگ بچ گئے اترہ کھنڈ میں اب ان لوگوں کے پاس نہ تو کھیتی کرنے کا کوئی سادھن ہے اور نہ ہی ایسا ہی کسی جن نے کوئی سیوگ کیا ہے تو مجبور ہے وہ کی وہ اپنی جمین بیچے جمین ادیوگ باہر کے ادیوگ پتی جمین خرید رہے ہیں ادیوگ پتی جمین خرید رہے ہیں تو یہاں تک کہ ان کے ہوتلوں میں ان کے سیف اور ان کے برطن دھوننے والے بھی بھارتے ہیں یہاں کے اترہ کھنڈی کو وہاں کا ایک وہ کرمچاری تک نہیں بنایا جا رہا ہے ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی آتا بھی ہے بھو کانون کے بعد پہلے تو ایسا نہیں ہوگا پتہ نہیں کیا ایسا کانون ہے کیا آئے گا لیکن اگر کوئی آتا بھی ہے تو اس میں سے کچھ پرسنٹ اس ڈیکٹ کو ملے جس کی وہ جمین ہے اور اتنا ملے کہ وہ اپنی آنے والی پیڑی کو بھی اپنی سپرد کر پائے اپنی سسکرتی اپنا بچہ بات سمیہ یا اپنے بچہ بچی بھی بھو میں سپرد کر پائے تو یہ پلائن کا یہ بڑا وہ ہے اور ایک آجیوی کا کے ساتھ ساتھ نیلم جی آپ کو بھو جن بھی چاہیے اور بھو جن تو آپ کا کھیتوں سے ہی آئے گا اور بھو جن تب آئے گا جب آپ کے کھیت بچیں گے جب آپ کے زمین بچے گی اور آج پوری ورلڈ میں خادی سرکشا ایک بڑا مدہ ہے تو ہر راجی کو کم سے کم بہت سیریس ہو کے اس مدہ کو لینا چاہیے آپ کو لگتا ہے اس لحاظ سے بھی یہ بھو کانون مجبوط ہونا ضروری ہے سر بلکل اس لحاظ سے بھی یہ بھو کانون بننا چاہیے اس میں اتنی سکتہ تو ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے کرسی باغوانی کو دیکھ کے بھی یہ بھو کانون بننا چاہیے کیونکہ ابھی ورطمان میں اگر اتراخن راجی کی جو آئی ہے وہ ہم نے پریٹن پریٹن سے ہم کو آتا ہے پیسہ ملتا ہے اگر ہم پریٹن کے چھتر میں سرکار نیو ایس بھی کر رہے ہیں اگر ہم تھوڑا بڑی ماترہ میں اور ہم کرسی پہ نیو ایس کریں تو سائد ہمیں کرسی سے بھی ہم کرسی سے بھی ہم کما پائیں گے ہمارا آرثیت بکا ہوسکتا ہے اور ہمیں آت نیر بھڑتا کرسی بھی دلا سکتی ہے پر اس پہ اگر اچھا کام ہو ہاں نیلم جی بولیے پلیز بولیے اس پہ اچھا کام ہو جیسے کرسی کوسل یوزنا جیسی یوزنا ہے لاغو ہوں اور کرسی بھو میں سنگٹی تھو جیسے جب راج بنا تھا ہم کو ہمارے پر کرسی بھومی تھی آج وہ صرف نو پرسنٹ رہ گئی ہے کیونکہ اس کو اجوت کر دیا گیا ہے اکرس بنا کے اسے ادیوگوں کے پریوجن کے لیے یوز کر دیا گیا ہے جو کہ بلکل غلط ہے جوتی جی اب ایک طرق یہ آتا ہے کہ سب لوگ زمین بیچ رہے ہیں اچھے داموں میں بیچ رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے لوگ زمین اس لیے بیچ رہے ہیں کیونکہ ان کے یہاں کھیتی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ 93% پہاڑوں کی جو کھیتی ہے وہ اندردیو کے بھرو سے ہے وہاں تو سنچائی ہوتی نہیں ہے اور اگر آپ ترائی میں دیکھیں گے وہاں سنچائی کی ویوستہ ہے اس پہ کوئی دورائی نہیں ہے لیکن اگر آپ پہاڑوں میں ان اناجوں کو جگہ دیں گے جو بندوروں سے بھی بچ پائیں اور جس میں زیادہ پانی بھی نہ لگیں اور ان کی ایک بڑیہ مارکٹنگ کی ویوستہ کر دیں گے تو ساپ کیوں نہیں کوئی کھیتی کرنا چاہے گا آج تو میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ کھیتی کر رہے ہیں بڑے بڑے پڑے بڑے لکھے لوگ کھیتی کر رہے ہیں بلکل بہت صحیح بات کھیتی جیسے جیسے ہم پہلے پارم پر ایک طریقے سے کھیتی کرتے تھے ہمارے پورواج ہمارے ماتا پتا ابھی بھی کرتے ہیں وہ طریقے تور طریقے سمائے کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں ہم 21 سدی کی بات کرتے ہیں لیکن ہمارے تور طریقے ان کھیتوں میں فصل لگانے کا طریقہ ابھی بھی ہمارا پوران ہے فصلے ہماری بہت انمول ہیں اگر ہم جوار باجرے کی بات کریں مڈوے کی کوندے کی بات کریں تو یہ وہ فصلے ہیں ہماری اگر ہم آڑو، خمانی، پولم، پھلوں کی بات کریں اپنے یہاں اگنے والے ہر پھل، ہر سبجی کی بات کریں تو اس کے لیے کون سہائتہ کرے گا ایک کسان کو اس کے لیے سرکار کو آگیا آنا پڑے گا جو بھی اس چھیتر میں جہاں سے بھی جو بھی منتری اٹھ کے آتے ہیں ان کو اپنے چھیتر کے نہیں پورے اتراخنڈ جتنے ہمارے جلے ہیں جتنے گاؤں ہیں ان سب لوگوں کو آدھونک سویدھائیں دینی ہوگی اگر وہاں پانی کی سمسیا ہے تو وہ سمسیاں انہوں نے ختم کرنی ہوگی اگر ایک کرسک کو لگے گا کسان کو لگے گا کہ میری سمسیاں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے مجھے آدھونک سویدھائیں مل رہی ہیں فصلے اگانے کے لیے میں جوار اگا سکتا ہوں میں باجرا میں جاؤں اگا سکتا ہوں تو کون جائے گا آپ بتائیں کس کا من کرتا ہے اپنی دھرتی کو چھوڑ کر کے باہر نکلنے کا کس ماں کا من کرتا ہے کہ اپنے بچے کو چھوڑ کر تو باہر چلے جا ہم سالوں سال تیرے بینا رہ لیں گے کسی کا من نہیں کرتا اگر ہم حل سے ہی اگر کھیج جوتے ہیں ہم نے اس کو ہم تھوڑا آدھونک کر کے اپنے گاؤں کی کسانوں کو دے دیں اپنے جس جگہ سے ہم لوگ آتے ہیں چن کر کے اگر ہم ان کو اتنی سویدھائیں دیں آج کے حساب سے تو مجھے نہیں لگتا لیکن آپ نے جو گیت گایا تھا اور ایک نئی پوزیٹیوٹی کے ساتھ جو دھار دی تھی میں چاہتا ہوں ہمارے درشوکوں کو آپ دوبارہ سن آئے بلکل اور یہ گیت گریشتیواری گردہ جو ہمارے بہت سممانیت بہت پوجینی ان کی آتما کو میں نمن کرتی ہوں ان آندل انکاریوں کو اس کے ساتھ ساتھ ہیرا سنگرانہ جی نے بہت گیت گایا تھے اس گیت کا جو شروعات ہے ارجن تھے کرشن کونچھا رن بھومی بھے ساری دنی تر رن بے کام بچوں لو ہم لڑتے ریاں بھولا ہم لڑتے رون لو کوئی کسی کو بچانے نہیں آئے گا اوپر والا بھی نہیں آئے گا تب تک جب تک ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے وہ طاقت نہیں ہے اب دھیر یہ نہیں ہے شہن سلطہ نہیں ہے ایک دوسرے کو ساتھ لے کے آگے بڑھنے کا کہتے ہیں نا کہ ہم نے اکیلے اگر چلنے کی تھانی ہے کاروان بڑھتا رہے گا بر دھیر یہ رکھو ہمت مطارو یہ گیت میرے اتراخن کے سبھی لوگوں کے لیے گاہوں کے کونے کونے دورست جگہوں کے لیے آئیے اس محیم میں شامل ہوئیے اور اپنی بھومی کو اپنی زمین کو بچائیے ارجن تھے کرشن کچھا رڑ بھومی بھے ساری دونیتا رڑ بے کا بچولو ہم لڑتے ریاں بھولا ہم لڑتے رولا ہم لڑتے ریاں بینی ہم لڑتے رولا دھن مائیڑی چھا تی اونری دھن تیارا ویلالا دھن مائیڑی چھا تی اونری دھن تیارا ویلالا بلی دانے کی جوت جگہ ڈھولی گے جو جالا کھٹی ماما سوری مجھا فرکے کھٹی ماما سوری مجھا فرکے ہم کیا بھولی جوالا ہم لڑتے ریاں ایجو ہم لڑتے رولا کس ہو لو اترا کھنڈ کس ہمارا نیتا کس ہولی وکاس نیتی کس ہولی بیعوست تھا جڑکا جڑیوں کھیڑی بھلی کے جڑکا جڑیوں کھیڑی بھلی کے پوری بحث کرولا ہم لڑتے ریاں دھن جو ہم لڑتے رولا تو ہمت نہیں ہارنا بڑھتے رو اور اپنے حق کے لئے لڑتے رو بلکل اور ریخہ جی اس ید میں تو مجھے لگتا ہے ہر یوہ ایک کرشن ہے اور ہر یوہ ایک ارجن ہے وہ بلکل صحیح بات کہی کہ اس سمیں کوئی نہیں آئے گا اس سمیں ہمیں ہی اپنے اندر ان بھاؤں کو لانا پڑے گا اور اس بار ہماری لڑائی کوئی ہستناپور کے لئے نہیں ہے ہماری لڑائی اس بار ایک مجبود بھو کانون کے لئے ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کروشیتر میں اس ترہ کھنڈی روپی کروشیتر میں ہمارے پاس بہت سارے ارجن بھی ہیں کرشن بھی ہیں بس شرط ہے کہ ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کہ ہمیں ایک ہی مانگ پہ اڑنا ہے اور وہ ہے مجبود بھو کانون تاکہ ہم اپنی لڑک کی سرکشہ کر سکے ریکہ جی جی بلکل ہمارے پاس اس سمیں ایسا یوہ ہے جو پڑا لکھا ہے جو کانون جانتا ہے جو اور بھی بہت ساری باتوں کو جانتا ہے کہ ہمیں کون سا رکھ کرنا چاہیے کس طرح سے کنانچہ جو ایک نیتی بنانا جانتا ہے یہی ایک یوہ ہے جو دیس میں آئیس اور پیسیس ہے جو آج بڑے بڑے نیتاؤں کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں یا ان کو سلاکار اس میں رکھ رہے ہیں تو یہی وہ یوہ ہے تو نیشیتی وہ یوہ آج ہمارے ساتھ اس محیم میں سامل ہے اور یہ محیم ہم ضرور ہی جیت لیں گے ہمارے ان یوہوں کے بیچ سے ہر یوہ جڑ رہا ہے ہم سے اس سے پتا ہے ہمارے جل زمین اور جنگل کی کیا قیمت ہے ہمارے پریاورن کی کیا قیمت ہے ہماری کرسی بھومی کی کیا قیمت ہے اور آج اس سے پتا چلا ہے کہ ہم کس اتراکھن سے ہیں ہم اپنے اسی لئے وہ اپنے وہ کانون کے ساتھ ہمارے ساتھ اس محیم میں سامل ہوا ہے تو ہم جرور سے ہی یہ جنگ جیتیں گے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مانتر شکتی کو بھی بہت اگریسیولی آگے آنا ہوگا کیونکہ ان یوہوں کے ساتھ ساتھ مانتر شکتی کا کھڑا ہونا بہت ضروری ہے راجنے تک طور پہ مانتر شکتی اور یوہ شکتی اتراکھن کی تصویر اور تقدیر بدل سکتی اگر ایک جوٹ ایک مٹ ہو جائے تو ریکہ جی جی ضرور سے جاگ رکتا فیلا رہے ہیں ہم لوگ سوشل میڈیا سے بھی اور جتنا ہو سکتا ہے آپس میں بات کر کے بھی اور سب بھی لوگ جو بھی ہیں چاہے وہ یوہ کوئی بھی ہے وہ اپنے مانتر شکتی کو جاگ رکھنے کے لئے ہر پریاست اور ہر سمبھو پریاست کر رہا ہے اور ایک دن مانتر شکتی سبھی کے ساتھ ہوگی اور ہے مانتر شکتی لیکن تھوڑا سا جاگ رکھتا تھوڑی کم ہے ابھی اور یہ اندولان جیسے ہی آگے بڑھتا جائے گا مانتر شکتی ساتھ ہوگی نیلم جی آپ کو لگتا ہے جو ہماری بیٹیاں ہیں جو میں دیکھتا ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہی اتراکھنڈ میں اتراکھنڈ کی بیٹیوں نے نایا پریوک کیے ہیں کوئی الگ الگ سیکٹر میں کام کر رہا ہے اپنے آپ میں گداہران پیش کر رہا ہے لیکن ابھی اپنے کام کے ساتھ ساتھ بھی ان کو کچھ کانٹریبیوشن اس مجبود بھوکان کو آواز دینے کے لئے بھی ضروری ہے آپ بانتی ہیں ایسا بلکل سر جرور مطلب یہ ہو رہا ہے لڑکیاں بیٹیاں آ رہی ہیں وہ اپنا الگ الگ سیکٹر میں کوئی آئی ٹی میں ہے کوئی سانسکریتی سے لے کر ہے یا کسی بھی چھتر میں انجینئرنگ سب آ رہے ہیں کیونکہ یہ آندولان سوشل میڈیا سے چھڑا ہے اور ہر کوئی سوشل میڈیا پر کنیکٹ ہے کسی نہ کسی مادیام سے تو لڑکیاں بیٹیاں بھی آ رہی ہیں اور اس کو اور بھار داری ہیں اس آندولان میں کہیں پیچھے نہیں ہے بیٹیاں ہر چھتر کی ہر چھتر کے جیسے بھی اور چمولی میں کیا محول ہے جیسے ہر چھتر میں لڑکیاں آگے ہیں اس محیم کو لے کر چمولی میں کیا محول ہے سر بلکل چمولی بھی کہیں پیچھے نہیں ہے وہ آندولان کے وہ کانون کے پکش میں ہے اور کیونکہ چمولی بھی دیرے ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں بھی لوگ کرسی سے سمبندیت لوگ ہیں پریہٹن بہت اچھا ہے تو یہاں پہ بھی ریزورٹ وغیرہ خرید جا رہے ہیں پھر ان کو اس حساب کا وینیفیٹ نہیں مل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں سبھی لوگ اس محیم میں جھوڑ رہے ہیں اور میں ایک بات اور سپشٹ کرنا چاہتا ہوں دیش اور دنیا کو آپ کبھی بھی یہ مس سوچئے گا کہ ہم لوگ کیول اپنے تک سمیت ہیں ارے ہم تو وہ اتراخنڈی ہیں جو آتیتی دیو بھو کے لئے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں ہم آتیتی کو اپنا بھگوان مانتے ہیں اور آنے والے سمیے میں بھی ہمارے آتیتے میں کوئی کمی نہیں رہے گی بس ہم اپنے جنگل جل جنگل زمین کے لئے فکر مند ہیں اور اپنے آنے والی پیڑی کے لئے فکر مند ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اتراخن کا پریابان پورے بھارت ورش گو کیونکہ ہمارے گنگا سے پانی نہیں لے جاتی ہے یہاں کی بہت اچھی مٹی بھی لے جاتی ہے اٹھ جاؤ مٹی بھی لے جاتی ہے اور اس لئے ہم جانے ہی دینے کے لئے جاتے ہیں لیکن اس بار کیونکہ ہماری اسمیتہ اور ہماری سنسکرتی کا پرشن ہے اس نے مجبورن ہمیں یہ سوال اٹھانا پڑا ہے اور جوتی جی اب کم سے کم ہم اس اتراخن سے آتے ہیں جہاں چار دھام ہے جہاں ماتما گادی نے کہا سوچزل لینڈ ہے جہاں ویوے کا نن چار چار بار آئے جہاں آدھی گروہ شنکرہ چاری آئے اتنی پاون بھومی کو بچانے کی تو ہمیں ضرورت ہے اور اس مجھے سب سے بڑی خوشی اس بار یہ ہو رہی ہے کہ پہلی بار یواؤں نے اس مدے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے یہ سب سے اچھی بات ہے اور سب سے اچھی بات اور ہے کہ کتنے ویرودہ بھاس ہمارے بیچ میں ہو یہ ایک ایسا مدہ ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں ہم ساتھ ساتھ ہیں آپ کو لگتا ہے یہی سب سے بڑی طاقت ہے ہماری بلکل کہتے ہیں نا جب کوئی بات پریوار ہمارے آج کی اگر ہم ادھارن لیں تو پریوار میں ہر سدشہ آج کے سمیے میں اپنی آجیوکہ کے لئے الگ لگ جگہ پہ ہے لیکن جب پریوار پہ سنکٹ آتا ہے ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں سنکٹ آتا ہے تو ہم کسی کو شارعریک مانسی کچھ بھی اگر ہم نے دینا ہے اس کو ایک صحیح کرتے ہیں تو آج یہ جو مہیم ہے یوہ شکتی یوہ شکتی وہ شکتی ہے جو وشو میں بہت بڑے بڑے جس نے رستے موڑ دیئے ہے اپنی منزل کی طرف تو یہ آواز جو اٹھی ہے اتراکھنڈ مانگے بھو کانون بھو کانون بہت ضروری ہے کیونکہ کانون کے دائرے میں رہ کر کے بہت سی چیزوں کو ہم اپنا کر سکتے ہیں اور یہ کاروہ جو شروع ہوا ہے یہ مہین جو شروع ہوا ہے اس میں ابھی میرے اتراکھنڈ کے دورست جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں میں نمشکار کرچو سب لوگوں کہے جتو لوگ سننیان میں کہے میں انہوں تصرف ایک بات کو انچانچ کہ ضروری ناتین کہ اگر دیو بڑا اور یہ محیم میں اگل کے بڑھ بیرہ کلہ کی آواز جب ایک بٹھے ہزار ہزار بٹھے لاک ہو جی تو آواز بہت دور تر لگ جائے جی کو بات کوئی لوگ اللہ سمجھ نے پانجیا کی اگر میں اگر سوچ بیر اگل کا جن سوچ یو سب بین بھلکین چھا صرف میر بھلکین یا کھ اور بھلکین نا دن اس لیے میر اتراخنڈ کموں گڑوال جون سات ترائی بھاور جتوک لکے گاؤ گھرون میں شہرون میں رون یا بھال من کچھن سب لوگوں کھے میری یو ایک گجار چھا بین چھا ہاتھ جوڑ بیر پراثنہ چھا کہ اگل کے بڑ اور یو جن سوچیا کہ پہلی کیوں ہو گیا 21 سال پہلی جو ہو گیا ہو گیا بھال کر سکنا لیکن آپ جو اگل کا اون بھال کر سکنا چاہے تمہار گھر بجو گچن چاہے ہمار ایجا کاخی چاہے ہمار بوڑی جو لکے چھن اگل کے آ اور یہ محیم میں سب ان کو سات دی تب ہم اپنی اپنی ترہ خندر بچا سکلا ایک میرا ہمارا کھیول مت یہ ہے کہ ہم اتراخنڈ کے ہر مدد جو ہمارے لئے بہت ضروری ہے اتراخنڈیوں کے لئے ضروری ہے اتراخنڈیت کے لئے ضروری ہے پہاڑیت کے لئے ضروری ہے اسے اٹھانا بہت ضروری ہے آپ کو لگتا ہے تھوڑا سا ہمیں اپنے آرثک موڈل پر ہے تو مجھے لگتا ہے سرکاروں کو بھی تو سندیز دینا چاہیے انہوں نے کتنے لوگوں سے چرچہ کرنے کے بعد یہ بھاو رکھا ہوگا آتمن نربر چھوٹی چھوٹی جگہوں سے جب ہر زل آتمن نربر بنے جب ہر راجی آتمن نربر بنے گا تب ہی تو بھارت رہا ہوں نہیں بلکل سر آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے اُدھیوگوں کی اور بڑے بڑے روزگا بڑے اُدھیوگ تو ایسے بھی لگے ہیں اور کیا فائدہ ہوا ہے ان سے اُتراخند کو بڑے بڑے ڈیم بنے ہوئے ہمارے روزرپیاغ میں تب جا کے ان لوگوں کو فائدہ ہے نہیں تو لوگ پلائن ہی کریں کہ ہمیں فائدہ وہاں پر اپنی جمین بیشنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم بھومی ہو رہے ہیں بیسے بھی بیسے بھی آپ جو ہمارے نیتی نرمات ہیں ان کی بھی سمجھ بھی آجانا چاہیے کہ آپ کا بڑے گرین ہٹ بنے ہوئے ہیں ایسا اگر تھوڑا بھی سیوگ ہمیں ملتا ہے تو ہماری یہاں بہت اچھے اچھے سرپل سبجیوں کا ادھ پادن ہو سکتا ہے جب اچھا خاص پیسہ اور یوہ کو یہاں ملے گا تو وہ باہر کیوں جائے گا کوئی اپنا گھر چھوڑ کے تب ہی جاتا ہے جب یہاں کھانے پینے کی کمی ہوتی ہے اگر چھوٹے چھوٹے نیلم جی کیا کرتی آپ کیوں نہیں باہر گئی روزگار کرنے کے لیے ینگ ہونے کے ناتے مجھے اچھا لگا آپ روزگار چمولی میں رکھی ہوئی ہے مجھے بہت اچھا لے کے اپنے لوگوں کے بیچ رہ کے کچھ نہ کچھ یہ ہی شروع کرنی ہے اور جیسے ہم بڑے ادیوگوں کی بات کرتے ہیں بڑے ادیوگ ہیں ہمارے میلانی چھتروں میں ہیں لیکن اگر پہاڑوں کی بات کرتے ہیں اگر ہم وہاں پر بڑے ادیوگ استعافت کرنے کی اگر سوچتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارا ایکو سسٹم بھی ایسے افیق ہوگا جس سے پہلے ہی اتراخند میں کافی آبدائیں آتی ہیں بھوکم کی سمبھاؤ نائے ہیں تو اس کو ہمیں دیکھتے ہوئے اتراخند میں جتنا ہو سکے کرسی پہ باگوانی پہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا کرسی وکاس کے لئے ہمیں کرنا پڑے گا اور کرسی پہ ہی کرسی کو ایک ملکہ وکاس کا ایک پیمانہ ہمیں نردھاری کرنا پڑے جی آپ نے کبھی سنا ہے کہ جب سککم یہ کر سکتا ہے جب ہیما چل یہ کر سکتا ہے اور انہوں نے کر کے دکھا ہے ان کے پاس یہ سکسیس موڈل ہیں تو ہم دنیا بھر کی بات کرتے ہیں ہمارے کئی جو میں سنتا ہوں کی ویدیش کی بات کرتے ہیں آپ کے تو جو ہمالین راجی ہیں انہوں نے اس کو ایک سکسیس بوڈل بنا کے دکھا ہے آپ کیوں نہیں اس کنڈیشن پہ بلکل سمیلر ہے وہ آج کافی سمپن ہے ہم بہت سمپن ہے تو ہمیں بھی کہیں نہ کہیں ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے اپنے لگو ادیوگوں کو اپنی باغوانی کو بڑھاو دینا ہوگا پرم پراغت کرسی کو آدھون سروت دینا پڑے گا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بیروکریٹ اور جتنے راجنیتا لوگ ہیں جنپتی لوگ ہیں انہیں نیلم کی آواز سننی چاہیے کہ آپ دھیان دیجئے باغوانی پہ دھیان دیجئے تو آپ سمجھ جب اتنے کم سمیہ میں اس اکانومک موڈل کے بارے سوچ سکتی ہیں تو آپ کے بال سپید ہونے کی کگار پہ سپید ہو چکے ہیں تو آپ کو زیادہ دھیان سے اس کو سمجھ چاہیے جوتی جی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اگر پہلے کیا تھا اتراخرد میں جتنے لوگ زمین خریدنے آتے تھے مجھے تو یاد ہے کیونکہ ہم پلے بڑے یہاں رہے ہیں کہ سب ہمیں تو ہمالین ویو چاہیے سب ہمیں تو لیک ویو چاہیے سب ہمیں تو فورسٹ ویو چاہیے سب ہمیں تو ایسی جگہ دکھائی ہے جہاں برف پڑتی ہے اب تو اتراخرد میں ایسی زمین بچی نہیں کہ سب لوگ انہ خرید لی تو کم سے کم اب تو ہمیں دیر آئے درست آئے بیس سال کے بعد ہمیں یاد آگئی کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے ساری اپنی سمپتائیں ایسی دے دی اور آج ہم اسی جگہ پہ کوئی کتا گھوم آرہا ہے کوئی کسی گیٹ پہ کام کر رہا برا لگتا ہے ہمارے ہمارے اتراخنڈی لوگ آج کہاں ہیں وہ دیش کو چلانے ساب کتنے کابل لوگ ہیں ہمارے اتراخنڈ میں اور ایسا نہیں کہ وہ ہی کابل ہیں میں سمجھتا ہوں اتراخنڈ کا ہر ایک وقت کابل ہے کیوں کیونکہ پیدا اس سنگرش کرنا سیکھتا ہے ایک شبد ہے وشواص اور سب سے بڑا وشواص ہوتا ہے خود پر خود پر وشواص تب آتا ہے جب ہم آتم نیر بھر ہوتے ہیں آپ لوگ نے دیکھا ہوگا گھر میں جب کوئی بچہ چھوٹا کچھ کھانا بنا کیا کچھ بھی چھوٹی چیز بنا کے دے دیتا ما اور گھر پہ رہنے والے بانکی لوگ اگر تھوڑی سی پی تھپ 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 آکے تاریف کرتے نا اس نے اچھا بنایا ہوتا شروع کی ہوتی ہے تو اس کا آتما نیر بھر ایک وشواص اپنے آپ پہ وشواص وہی سے جاگرت ہوتا ہے ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ سب ایک سمان ہے پہلی بات سب ایک سمان ہے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے تو سب لوگ بہت محنتی ہیں اگر آپ بھارت ورش میں گھومی جہاں جہاں ہمارے اترہ خند کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں وہ لوگ اپنے محنت سے ایک مثال قائم کرتے ہیں وہ لوگ سب لوگوں کا کوئی بھی روجگار ہو چاہے کسی کے بھی نیچے کام کر رہے ہوں ان لوگوں نے ہمیشہ اپنی محنت کا تمگا اس کو برقرار رکھ تو آج انہی محنت کش لوگوں کو جو ہمارے واپس بلانے کی ضرورت ہے پہلی بات تو وہ ہم کر سکتے جب یہاں پر سویدھائیں دیں اور دوسرا جو یہاں رہ رہے ہیں جن لوگوں کے پاس یہاں کوئی سویدھائیں نہیں کچھ نہیں یہاں ریزورٹ بنیں بہت بڑے بڑے ڈیم بنیں بہت بڑے آلیشتھان کوٹھی بن جائیں ہمارے دیکھ جائے وہاں سے کچھ بھی کی جگہ زمین بیچنے کے لئے تھوڑنا یہ راج لیا تھا یا ہم نے کوئی بڑے بڑے لوگوں کو یہاں بولا کر اس کے لئے ہم نے راج نہیں لیا تھا ہم ایک آدرش راج دیو بھومی اتراخن کو بنائیں گے ہم دنیا میں نہ جا کے دنیا کے لوگ ہمارے یہاں پر آکے دیکھیں ہم نے کیا کیا پری بلکل اور اتھتی ہمارے ہاں آتے رہے آپ نے بولا تھا آئیں ہم ہم ہمیشہ ان کا سواگت کریں گے لیکن میری اپنی لوگوں سے بھی ایک ونتی ہے کہ اپنی چیزوں کو دام بھلے زیادہ مل رہے ہو لیکن جب تک ہم اپنی چیزوں کو دیرے 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 چین آگے بڑھتے رہتی ہے چیزیں آگے پھیلتے رہتی ہے ہمارے ہمارے گاؤں سب جنگل ہمارے اتھتی نہیں آتا سوچا تھا رہتا جی کہ اتنے سارے گھوست ویلیج کے لئے اتراخند جانا جائے گا اتنے بڑے پیمانے پر پلائین کے لئے اتراخند جانا جائے گا کس نے سوچا تھا سب نے تو یہ سوچا تھا ترقی کی رہا پر اتراخند چلے گا یہاں لوگ اپنے کو آتمندر بر بنائیں گے لیکن ایسا تو کچھ ہوا نہیں زیادہ جی لوگ سب اتراخند لیا تھا ایک راجیہ اس طرح سے سپنوں کا گھر ہوگا ہمارا ہم اپنے ہمارے بچے باہر نہیں جائیں گے یہی روزگار کریں گے یہاں ادیوگ لگیں گے لیکن مجھے لگتا ہے سمسیہ آ جائے گی تو یوہ مجبوری ہے کہ اسے باہر جانا پڑے گا گوش بلیج اسی لئے بن گئے ہیں کہ ان کے پاس کوئی آئے کا سادھن ہے ہی نہیں تو وہاں کس بیس پر رکیں گے جب کھانے پینے کوئی سوویدھا نہیں ہوگی سیچائی کی کوئی سوویدھا نہیں بندروں کا آتنک جنگلی جانور ہیں آج جو لوگ گاؤں میں بھی ہیں وہ خود پریشان ہیں وہ اس بات سے پریشان ہے کہ جو گھر کے آگے کا بگیچ ہے اس کی تک سبجی نہیں بچھ رہی ہے جنگلی جانور آبدہ پردیس بن گیا ہے اتنے بڑے بڑے ڈیم بن رہے یا باقی اور بھی کوئی کارن ہو سکتا ہے جو بڑے بڑے ادھوگ لگ رہے ہیں ہو سکتا ہے انہی کی وجہ سے لیکن آج آبدہ پہلے تو سائد اتنی آبدہ نہیں تھی پھردیس بن گیا ہے تو یہ سب ملا کر یہ ہے کہ اگر ہمارے یہ سب نہیں ہوتا یا بہار شیطرے کرتنگ پاپم دھرم شیطرے ونشتی دھرم شیطروں کرتنگ پاپم وجر لے خوب حوشتی یعنی انشتر سے آکر اپنے پاپوں کو مٹا سکتے ہیں لیکن آپ اترا خند میں ہی غلط کام کریں گے تو آپ کو وجر کا لیک بھی نہیں بچا سکتا تو یہ مانو دنیا کے سب سے بڑے بیگیانکوں نے اپنی ریچرچ کے بات کہا ہے یہ سب کچھ کی جڑ میں اگر کوئی ہے وہ مانو ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اترا خند کے مانو کو نیلم جی سمجھنا ہوگا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس پر بہت دم ہے بہت دم بھائی لوگ جانتے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں اور کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری سانسکرٹ سرکشہ کے لئے ضروری ہے ہماری پہچان کے لئے ضروری ہے ہماری آنے والی پیڈی کے لئے ضروری ہے ہماری پہاڑیت کے لئے ضروری ہے بلکل سر بہت ہمارے پاس بہت بہت مولی چیزیں ہیں جو ہم نے کچھ اپنے نیجی سنسادنوں کے لئے نیجی بیکاس کے لئے ہم نے اپنا بہت پراکرتک ہماری دھروار ہے پراکرتک سمپدہ ہے ہم نے یہ چیزیں کھو دیئے آج ہماری فلورا پراکرتک سمپدہ جتنے ہیں سب ایک ڈینجر مجھے اچھا لگا کہ آپ نے پریابر نہیں درستری کون سے بہت مہت بات کی کیونکہ ہماری جو پہچان ہے ہماری فلورا ہماری فونا ہماری سنسکرتی ہماری ویش بوسا ہمارا خان پان یہی تو ہماری پہچان ہے جوتی جی اسی لئے تو اتراخند جانا جاتا ہے بلکل بلکل اور اتراخند کی پہچان یہی ہے جب ہم پہنتے ہیں اپنی نوپاٹے گھاگری الگ راجیوں کی الگ سنسکرتی الگ ویش بوس ریتی ریواج ہوتے ہمارے دیو بھومی کی بھی ہے اور ہم دیو بھومی کی اس سنسکرتی کو اس انمول دھروہر کو اپنی پرم 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 دیرے دیرے ملتے ملتے اتنے سال ہوگئے 21 سال ہوگئے کوئی کم نہیں ہوگئی ہے تو اب جو کچھ مکس ملاؤت ہماری ہو گئی ہے وہ آواز اٹھی ہے تو اس آواز کو پیچھے پھیکنے کے لیے جروری ہے کہ کبھی جب ایک اچھی شروعات ہوتی ہے تو اس کو پیچھے دھکے لے کے لیے بہت ساری چیزیں آتی ہیں لوگ منع بھی کرتے ہیں لوگوں کی سوچ بھی پریورتیت ہوتی ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں کیا فائدہ ہوگا تو اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے صرف میری دیو بھومی کا فائدہ ہے اپنی دیو بھومی کا فائدہ ہے اس دیو بھومی کو جب ہم سرکشت کریں گے تو آنے والی پیڑی کا فائدہ ہے یہ جب ہم سوچیں گے دیو بھومی سے ہمارا استطفہ بچا ہے دیو بھومی یعنی یہاں کی بھومی سے ہمارا استطفہ ہے اور کیونکہ سمیں آپ سماپت ہو رہا ہے اس لئے میں جوتی جی آپ سے شروع کرنا چاہوں گا آپ کچھ سنائیے تاکہ ہمارے یواؤں کے اندر ایک نیا جوش آئے ایک نئی لوہ ہم جگہیں اور اس کے بعد میں ایک ایک کومنٹ اپنے دونوں مہمانوں سے لوں گا میں اس گیت سے اپنے یواؤں کو ایک شکتی دینا چاہتی ہوں اور میں ہمیشہ جب بھی ضرورت ہے جہاں پر بھی ہے ہمیشہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں جہاں جدھر ضرورت پڑے لیکن ایک بات کا دھیانہ وشی رکھئے گا میں یہ سب سے کہنا چاہتی ہوں گاؤں میں جتنے بھی لوگ گاؤں گھروں سے جڑے ہیں کہ کتنے بھی توفان اگر آپ کو ڈرانے آئے کتنے بھی لوگ اگر آپ کی سوچ کو پریورتیت کرنا چاہے کوئی بھی اگر اس کو رازنیتک پوٹ دیکھے آپ کے جو آپ نے سپنے ایک سجوئے ہوئے ہیں اس کو چھین بھیڑ کرنا چاہیے بلکل بھی نہیں ہونا ہے کتنائیاں آئیں گی پریشانیاں آئیں گی لیکن سفل وہی ہوتا ہے اپنے راستوں پر جو ہمیشہ ہمت رکھتا ہے تو ایک گیت میرے سبھی اترا کھنڈیوں کے لیے اور خاص کر ان یواؤں کے لیے جنہوں نے اس مہیم کی شروعات کی ہے لسکا کمر باندھا ہمت کا ساتھا لسکا کمر باندھا ہمت کا ساتھا پھر بھولے و جالے ہو لے پھر بھولے و جالے ہو لے کالی رولے رات لسکا کمر ارہاں لسکا کمر باندھا ہمت کا ساتھ او نیچو آدیم کی جو ہمت کے ہارو ہائے میری تقدیر کے میں خوروا پڑو مارو محنت کی جوت جلو ڈھول گے جو جالو کینی بڑھنی بات ڈالی بے ہاتھ میں ہاتھ لسکا کمر باندھ ہمت کا ساتھ تو بڑھتے چلو اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آج سورگی ہیرا سنگھ رانا جی آپ کو سن رہے ہوں کہ جوتی جی ان کو جان کے خوشی ہو رہی ہوگی کہ میرا گیت جو ہے یوہوں کے اندر جوش بھرنے کے لئے کام آ رہا ہے نیلم جی آپ کا آخری کومنٹ سر میں یہ کہوں گی بھو کانون جلدی سے لاغو ہو اور راج جی کے آخری بھکتی کے بھکاس کو دھیان مرکتے ہوئے لاغو ہو اسی کے ساتھ میں کہوں گی بھکاس کی رہا دیکھتے دیکھتے میں اپنوں سے بچھڑا ہوں مجھے سمارو میرے لوگوں میں بکھر رہا ہوں میں بکھر رہا ہوں آپ کا اترکھن دھنیواز بہت بڑیہ بھریکھا جی میں آپ کا آخری کومنٹ ایک گیت کی ایک لائن ہے اس پر میں نے اپنی دو لائن ایڈ کی ہے اور آپ کو یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے آپ سب لوگ ہم ہمیشہ اپنی پریئر میں گاتے تھے ہم ہوں گے کامیاب مجھے لگتا ہے ہم چاروں کو ایک بار اس کو گانا چاہیے اور ہمارے لیے ایک نئی سوچ اور نئی اڑ جا کا یہ کام کرے گا تو جوتی جی تو بہت اچھا گاتی ہے ہم تھوڑا تھوڑا اس پر کوشش کریں گے ہم ہوں گے کامیاب ہم ہوں گے کامیاب ایک دن ایک دن اوہو من میں ہے بشوار پورا ہے بشوار ہم ہوں گے کامیاب ایک دن اور اپنے یواؤں کے لیے ہم چاہتے ہیں ان کو بہت بدھائیاں ہیں پہلی بار اترا کھن کے یواؤں نے یہ کر دکھایا ہے آپ نے دکھا دیا ہے کہ آپ پہاڑ جیسی طاقت ہے اور پہاڑ جیسا حوصلہ رکھتے ہیں اس مددے پہ ڈٹھے رہیے لگے رہیے آپ کو کامیابی ضرور ملے گی آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت دھنیا لیکن دھنے بات لیکن جانے سے پہلے میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا یہ مہم سوشل میڈیا تک نہیں رہنی چاہیے ہر وقتی ہر اترا کھنٹی کے لیے یہ مہم اب اس کا سب سے پہلا کرم ہو جانی چاہیے بہت بہت دھنے بات دی بھومی ڈائیلوگ کی اس کھار چرچہ کو دیکھنے کے لیے موسیقی